اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ صاحب آئی ہوگی کہ آپ صاحب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک اور الحمدللہ یہاں پہ کافی صبح کا ٹائم تھا میں جو چھوٹا سا میرا یہ پلانٹ ہے میرا نہیں میری بیٹی کا ہے وہ سکول سے لے کر آئی تھی لیکن یہ گروہ نہیں ہوا تھا تو اس کے اندر میں نے دوبارہ سے سیڈز لگا دیئے ٹیمارٹر کے تو اللہ کا شکر ہے جی بڑے اچھے سے گروہ ہو رہے ہیں تو میں نے کہا آتے زیادہ ان کو پانی دے دیا کروں صبح کے ٹائم ابھی پانی ہی دے رہی تھی اس کو میں اور آپ کو بھی دکھا دی ہوں کہ یہ ماشاء اللہ سے اتنے اچھے گروہ بھی ہو گئے ہیں اور دیکھنے بھی بہت پیارے لگتے ہیں تو ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ بس جلدی سے اس کے لئے کوئی مٹی وغیرہ اس کے لئے کوئی جو ہوتا ہے کوئی اچھا سا گملہ لے کر آؤں تو میں اس کو لگا دوں تاکہ یہ اچھے سے اور بھی زیادہ گروہ ہو جائیں ابھی ان کے لئے کیونکہ فیملی بہت زیادہ بڑی ہو چکی ہے تو جگہ ان کے لئے بہت کام ہے سو بھی جو آج کال میں انہی چکروں میں لگی ہوں کہ کہیں سے کوئی اچھا سا گملہ مجھے مل جائے کوئی مٹی وغیرہ مل جائے اچھی سے مٹی جو جس میں یہ گروہ کریں اور جو بھی پودے لگانے کے چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں گٹھی کرنے کے چکروں میں لگی ہوں آج کال تو ساست کیجن کے بھی کام کروں گی اچھا ہم لوگ انہیں نا عید کو بڑا سر پہ سوار کیا ہوتا ہے لیکن عید آتے ہی تقریباً سب ہی بچے سب کے ہی جو میں نے دیکھا ہے نا فیملی میں بھی میرا ایسا ہی ہو رہا ہے کہ سب کے بچے ہی بیمار ہوگے تو اسی طرح میرے ساتھ بھی ہے میرے بچے بھی نا عید کی اتنی ایکسائٹمنٹ تھی اتنی طرح ایکسائٹمنٹ تھی کہ بس اید حتم ہوتا ہی سب بیمار ہوگے ساتھ میں میری بھی آواز چینج ہوئی بھی آپ کو پتہ چالی رہا ہوگا میری بھی آواز کافی زدہ طبیعت حراب ہو چکی تھی اور بس اور نہیں صرف یہ تھا کہ گلہ حراب اور خانسی اور فلو اس طرح سے موسم بھی چینج ہو رہا ہے نا تو اس کے ساتھ یہی چال رہا تھا اور اسی چکر میں جو ہے ہم لوگ انہیں کپڑے بھی نہیں دوئے تھے تو اید حتم ہوتا ہی کپڑے کافی زدہ ہی گھٹے ہو چکے ہوتے کیونکہ اید سے پہلے کی جو کلیننگ تھی نا وہ تو میں نے کار لی تھی کپڑے بھی درہ واش کار لیے تھے لیکن جو اید کے بعد کھلی رہا ہوتا ہے نا وہ سمیٹرہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اوبر سے جب طبیعت بھی حراب ہونا تو پھر اور بھی زیادہ نہ مشکل لگتا ہے سو آج میں نے جیسے تیسے کر کے مشین آن کر ہی لی یہ شام پہ شام کا ٹائم تھا تو میں نے کہا جنہیں ساتھ مشین آن کرتی ہوں ساتھ میں کچن کی بھی کلیننگ کر لوں گی جو بھی کام کرنے ہی وہ بھی کر لوں گی تو جہاں پہ جتنے بھی وائٹ کلر کے کپڑے تھے ان کو میں نے ڈال دیا تھا اور ساتھ ہی جو ہے میں نے ایریل کا جو لیکویڈ بناوا ملتا ہے وہ بھی ڈالا ہے ساتھ میں صرف بھی ڈالا ہے مجھے نہ بس عادت ہے میں ایک چیز سے کام نہیں چلاتی ہوں میں ساتھ ساتھ بھی ڈال ہی دیتی ہوں ویسے میں نے دیکھا آپ صرف جو ایریل کا لیکویڈ ہوتا ہے وہ بھی ڈال کے تو مشین آن کر سکتے ہیں اس سے بھی کپڑے واش ہو جاتے ہیں لیکن میں دونوں جیزیں ڈالتی ہوں جہاں پہ باری تھی برتنوں کی تو شکر ہے جہاں پہ بھی گرمیاں آ ہی گئی ہیں مطلب لون کے سوٹ کے سوٹ جو ہم لوگ انہیں پہننا شروع کر دیئے ہیں میں نے اس بار تو عید پر بھی لون کا ہی سوٹ لیا تھا اور مجھے بڑا اچھا لگا ہے کیونکہ بہت ٹائم سے ہم لوگ اس کا ویٹ کر رہے تھے کہ اب گرمیاں آئیں گی اور ہم لوگ جو ہے کارٹن کے لون کے کپڑے پہنیں گے سو آج جو ہے میرا یہ کارٹن کا سوٹ ہے یہ میں نے سیکنڈ دفعہ پہنا ہے پہلی بھی ایک دفعہ پہنا تھا لیکن اس کے بعد جو ہے دبارہ سے ٹھانڈ آگی تھی میں نے اس کو رکھ دیا تھا تو ابھی جو ہے میں نے اس کو سوٹ کو دبارہ سے نکالا ہے اور بڑتن وغیرہ میں واشکا رہی تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ہم سے میں ایک گلوز جوز کر رہی تھی کیونکہ میرا ایک گلوز جو تھا بڑتن دھونے والا وہ حراب ہو چکا تھا پھٹ چکا تھا سو میں ویٹ کر رہی تھی کبھی جاؤں گی نئے لے کر آؤں گی تو ہزبن کے لیے بھی تھا مشکل کہ کبھی ان کو میں کہہ دی تھی ان کو یاد نہیں رہتا تھا تو ایسے کر کے نا لیکن اس بار جعوید کی شوپنگ کر رہی تھی نا تو ساتھ ہی میں اپنے لیے ایک گلوز کا نیا جوڑا لے کر آ ہی گئی کیونکہ میرے ہاتھ بہت جلدی حراب ہو جاتے ہیں پانی کی تھنڈا گرم ہونے کی وجہ سے یا پھر کیا چکر ہے مجھے نہیں پتا لیکن بہت جلدی میرے ہاتھ حراب ہو جاتے ہیں اور پھر اسی چکر میں جو ہے مجھے پھر بہت ٹائم تک پھر مسچرائزر کوئی ہاتھوں کے لیے کریمز یوز کرنے پڑتی ہیں اور پھر بہت ٹائم کے بعد جو ہے ہاتھ دوبارہ سے ٹھیک ہوتے ہیں میں نے ابھی اسی وجہ سے گلوز کا کام پکا سٹارٹ کر دیا ہے کہ میں اب نہیں اس کے بغیر برطن دوں گی لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے لاپروائی میں یا کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ایک دو برطن ہی ہیں چلیں کوئی بات نہیں گلوز کیا پہننے سو میں دھو لیتی ہوں لیکن جوہنا گلاوز پہننے میرے لیے بہت ضرورت بن چکی ہے پہلے تو مجھے ہوتا تھا کہ مجھے الجن ہوتی تھی برطن میں نہیں دھو پاتی تھی گلاوز کے ساتھ لیکن اب جوہنا یہ میری بہت کہہ لے کہ مجبوری بن گئی ہے میرے ہاتھ اتنے جلدی حراب ہو جاتے ہیں کہ میں بہت ساری ہاتھوں کی کریمیں بھی لگاتی ہوں لیکن پھر بھی آرام آتے آتے آتا ہے ایک دم سے آرام آتا بھی نہیں ہے اچھا ایک دفعہ برطن دھو لینے کے بعد جوہاں میں سیگھ گھرہ کو ڈرائی کار چکی تھی اور بعد میں نظر پڑی کہ ہزبن کا بھی لنچ بکس تو سائٹ پر ہی پڑا ہوا ہے سو میں دوبارہ سے سٹارٹ ہوگی ابھی ایک گلاوز پہنا ہے اور ایک پہنا نہیں ہے جو مین ہاتھ ہے میرا اس کے اوپر تو پہنا ہوا ہی ہے چلیں کوئی بات نہیں تو بس گھر کے کام کرنا مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے سو میں اس چیز میں جونا کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا پھر لاکھ لاکھ شکت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی صحت و تندستی اور بلٹی اتنی دی ہوئی ہے کہ ہم اپنے گھر کو اپنے کیچن کو اپنے برطنوں کو اپنے ہر ایک چیز کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ سترا کر سکتے ہیں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے ایک ہمارے پاس کہ ہم صاف پانی ہے ہمارے پاس ہر ایک چیز ماشاءاللہ بہت اچھی ہے کہ ہم جو ہے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے کاموں کو کر رہی ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی صحت و تندستی دی ہوئی ہے کبھی کبھی آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ میں کتنی سگڑ ہوں میں کتنی مہندی ہوں ایسا بلکل بھی نہیں ہے کبھی کبھی میں بھی کام چوری کر جاتی ہوں تو یہ ہے کہ ہر کسی کی نیچر الگ الگ ہوتی ہے سو میدی بھی ایک نیچر ہے مجھے الحمدللہ اب اپنے گھر کے کام کرنا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور میں بہت سکون فیل کرتی ہوں مجھے بڑا سکون ملتا ہے اپنے گھر کے کام کو کرتے ہوئے لیکن جو ہے ہر ایک کی نیچر الگ ہوتی ہے جس طرح کوئی کام میرے لئے بہت آسان ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کام کسی دوسرے کے لئے بہت زیادہ مشکل ہو اور ہو سکتا ہے کہ جو کام کسی اور کے لئے مشکل ہو وہ میرے لئے بہت زیادہ کیا تھا نچوڑا تھا تاکہ اس کو شننگ وغیرہ کر لوں اور اس کے بعد جو میں نے اس کو پھیلا دیا تھا ہیٹنگ کے اوپر ہیٹنگ آن تو نہیں ہے لیکن میرے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا ہیٹنگ کے علاوہ کیونکہ باہر گارڈن میں میں اس کو نہیں پھیلا سکتی تھی شام کا ٹائم تھا سو ابھی صبح کا ٹائم ہے یہاں پہ جو ہے موسم بہت زیادہ اچھا تھا میں نے آپ کو بھی دکھایا میں نے بیڈنگ وغیرہ سیٹکا لی تھی ناشتہ وغیرہ بھی کر لیا تھا اور ابھی جو ہے موسم اچھا دیکھتے ہوئے ہم لوگ جائیں گے میں نے جب کہ بتایا تھا نا آپ کو میرے حضب نے کار لینی ہے تو اس چکر میں دوبارہ ہم نے جانا تھا سولیہل میں تو ابھی موسم اچھا دیکھتے ہوئے ہم لوگ بھی ان کے ساتھ جو ہے چلے جاتے ہیں گاڑی وغیرہ دیکھنے کے لیے ان کی گاڑی کا نا بلکل بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ لیں گے یا نہیں لیں گے مگر یہ ہے کہ ہم نے ڈیپوزٹ وہاں پر دے دیا تھا سو ابھی جو ہے ہمیں جا کر ایک دفعہ پھر چیک کرنا تھا سو ابھی بس میں نیچے آئی تھی اور رزین کو میں نے پہلے ہی ریڈی کا لیا تھا وہ ریڈی تھا اور بھی بیٹ کے ٹی وی دیکھ رہا تھا تو ابھی میرے پاس تھوڑا بہر ٹائم تھا کہ جب تک حضب ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں تب تک جو ہے ہم نے جو کپڑے دھوئے تھے نا وائٹ کلر کے ان کو میں فول کر کے رکھ لیتی ہوں ان کو نہ فول کرنا مجھے کبھی کبھی بہت برا لگتا ہے اگر میں اس کو ابھی چھوڑ کے چلی جاؤں گی نا تو جا واپس ساؤں گی تو مجھے کرنے کا دل نہیں کرے گا یعنی کہ ہوتا ہے نا باہر جا کے بندہ تھک جاتا ہے اور واپس آ کے کاموں کو کنٹینیو کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو بس میں نے کہا جانے سے پہلے یہ کام میں کار کے چلی جاتے ہوں تاکہ یہ واپس پار مجھے یہ بھی نہ ہو کہ مجھے یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے ان کے ریلیکس فیل کرنا چاہتی ہوں واپسی پہ تو ابھی جو ہے زین بھی میرے پاس ہی تھا یہ گاڑیاں اپنی پلیک کر رہا تھا کبھی کپڑوں کے اوپر رکھ رہا تھا کبھی کدر کدر ماشاء اللہ یہ میرے ساتھ بہت بہت زیادہ اٹیچ ہے دونوں ہی بچے اٹیچ ہیں لیکن یہ منیزہ کا ہے نا کہ وہ تھوڑ سی بڑی ہوگی ہے اس کو تھوڑا سٹڈی کا ہوتا ہے کہ مجھے بھی ہوم بار کرنا ہے یا مجھے سٹڈی کرنی ہے وہ ڈیڈ کے پاس بھی بیٹھی ہوئی تھی اور یہ میرے پاس جو ہے نا بیٹھ کے گاڑیاں پلیک کر رہا تھا تو فول لگرہ ہو چکے تھے ابھی میں ان کو اوپر رکھیں آوں گی اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ نکل آئے تھے گاڑی دیکھنے کے لیے اور یہاں پہ میں ہزبن سے یہی بات کہہ رہی تھی کہ آپ کیا مجھ سے اگری کرتے ہیں یا نہیں کہ آپ سکائی کے اوپر دیکھیں تو جو وہ ہوتی ہے نا بچے جو کھاتے ہیں کارٹن کینڈی کارٹن کینڈی جو ہوتی ہے وہ بلو اور پنگ کلر میں آتی ہے بس دو ہی کلر میں وہ آتی ہے تو یہ کلاؤڈز کو دیکھنے مجھے سیم وہی فیلنگ آ رہی تھی میں نے ہزبن سے کہا تھا کہ یہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کارٹن کینڈی ہے تو انہوں نے کہا ہاں مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے تو بس ایک طرح ساتھ میرا جوک تھا لیکن یہ تھا کہ میں کافی مجھے اچھا لگتا ہے یہ نیلا آسمان اور اس کے اوپر کلاوڈز مجھے بہت زیادہ اچھے لگتا ہے سنی ویدر تو مجھے پتا ہے یہاں کے یکے کے رہنے والے سب ہی لوگوں کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے موڈ فریش ہوتا ہے باہر جانے کا چانس بن جاتا ہے ہود بہود ہی آپ کا تو ہمیں اس وقت سے بھی نسنی ویدر بہت اچھا لگتا ہے پھر ہم لوگ ابھی پہنچ رہے ہیں والے تھے اپنے شوروں میں اور وہاں پہ ہم لوگ نے کار وغیرہ بھی دیکھ لی تھی ابھی لی ہے یا نہیں وہ انشاءاللہ آپ کو اگلے لوگ میں پتا چلے گا اور اگر آپ لوگ میری ویڈیو ابھی تاک دیکھ رہے ہیں تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا اور بس آج سے جو ہنا یعنی کہ آپ سے ملے یہ سوچا ہے کہ میں ویڈیو ہفتے میں کبھی ایک پر کبھی دو بار ڈالا کروں گی جس طرح سے مجھے آسان لگے گا تو آپ جو ہے ویڈیوز میں نے تھوڑا سی کم کر دی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ویوز بھی بہت زیادہ نہیں آتے ہیں اور ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے ویڈیوز کے اوپر بس اسی وجہ سے اور دوسرا یہ ہے کہ فیملی کو بھی پراپر ٹائم دینا بہت زیادہ ضروری ہے ویڈیوز اور یوٹیوب سے کہیں زیادہ فیملی کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ پہنچ گئے تھے گارج کے اندر اور یہ ٹوٹا والوں کا ہے اس میں اچھی بری ہر طرح کی گاریاں ہوتی ہیں آپ لوگوں دیکھ بھال کے لینے پڑتی ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ میرے حال سے یہاں پہ ہمارا دوسرا چکر ہے اور بہت زیادہ ٹائم لگاتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ بوری ہو جاتے ہیں کبھی کبھی بچے تنگ پڑ جاتے ہیں تو بس ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں آپ گاڑی کونسی لی ہے کونسی نہیں وہ انشاءاللہ جو ہے اگلا بھی لوگ آئے گا اس میں پتا چلے گا تو یہی تھا میرا آزکا میلوگ آئی ہوپ کہ آپ سب کو بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا اگر ایسا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے دعاوں میں مجھے جاعت رکھے گا اور انشاءاللہ دل میں امیروں کے آپ کو اپنے نیکس لوگ میں ابھی کے لئے مجھے اجازت دے اللہ حافظ